خوب کے جو پچھلے دو سٹرکچرز ہم نے ڈسکس کیے ہیں ایک ہم نے ڈسکس کیا ہے آرگومنٹیٹیو ایسے کا سٹرکچر اور آرگومنٹیٹیو جو ہے وہ پیراغراف اور ساری چیز اس کو ڈسکس کیا اس پہ تھوڑی پریکٹس بھی کی پھر ہم نے ایکسپوزیٹری ایسے جو ہے وہ ڈسکس کیا اور اس کا سٹرکچر بنایا ہے اور اس کے مطابق چیزیں کرنے کی کوشش کی ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ہی دلچسپ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ سائیڈ ہے جو انٹیپٹ ہے بہت سارے سٹوڈنٹس جو خاص طور پر میرے سٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ میرا ایک ایک وہ ہے اور زیادہ ٹرسٹ کا ریلیشن ہے یا یو ہافٹو گو تھوڑا اپنے آپ کو اوپن اپ رکھیں شروع میں ہی آپ اپنے آپ کو بند مت کریں کہ کس طرح کا ایسے میں نے کرنا ہے ٹھیک ہے بکوز یہ جو ایسے ہیں نا پرووربیل ایسے ہیں ٹھیک ہے یا جو یہ آپ کے لٹری جن کو آپ ٹاپکس کہتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو سمپل ون پلین ورڈ میں بتا رہا ہوں جس بچے کی سیلف رائٹنگ پلس اوبزرویشن لائف کی یہ ٹھیک ہے نا وہ بچہ on a very given day اس کے اوپر ایسے لکھ سکتا ہے you all have that potential ٹھیک ہے ایک اپنے آپ کو تھوڑا اوپن اپ کرنے کی سکتا ہے anyways اب آتے ہیں ذرا پرووربیل ایسے یا لٹری جو ٹاپکس ہیں اچھا اب یہ نا بڑی ایک امبریلہ ٹرم ہے ٹھیک ہے بہت ساری جو سٹیٹمنٹس ہیں بہت ساری جو پرووربز ہیں وہ اس تھیم کے انڈر ڈسکس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے for example ٹھیک ہے life throws you lemons ٹھیک ہے make lemonade ٹھیک ہے ایک یہ سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک لٹری جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ لٹری جو ہے وہ اس کا وہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح ٹھیک ہے بعض اوقات itself آ جاتا ہے کہ لٹریچر جو ہے یہ reflection ہے of life آپ لوگ بھی کوئی ایک ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پروپوز کر سکتے ٹھیک ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس category کے اندر جو ہے وہ آتی ہے ٹھیک ہے اور ہر سال آپ سب کو پتا ہے پھر وہ friendship کے اوپر بھی statement آ گئی ٹھیک ہے پھر بعض اوقات وہ different جو ہے وہ طریقوں سے آپ سے بات کرتا ہے مختلف لمبی لمبی بھی بعض اوقات statements بنا دیتے ہیں بعض اوقات وہ چھوٹی جو statements ہیں وہ بنا دیتے ہیں اچھا اب اس طرح کا جو ایسے ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی کی ہے وہ کی یہ ہے کہ آپ اس کا کہیں meaning جو ہے وہ غلط interpret نہ کر کہ وہ اصل میں کہنا کیا چاہتا کیونکہ proverb جو ہوتی ہے وہ کہنے ایک بہت direct طریقہ نہیں ہوتا بات کہنے کا ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا indirect طریقہ ہے بات کہنے کا ٹھیک ہے وہ direct طریقہ نہیں وہ ہی بات جو ہے وہ آپ کسی کہاوت کے ثرو ٹھیک ہے کسی کوٹ کے ثرو کہہ رہے ہوتے ٹھیک ہے اور وہ ہی بات آپ direct کہہ رہے ہو اس کے اندر there is a margin ٹھیک ہے کہ you might misread the topic تو وہ جو پھر misreading ہوگی وہ آپ کو شروع کے اندر فیل کروا دے گی relevance کی بنیاد پر ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کا پورا جو ایسے ہے وہ پھر بالکل عجیب و غریب سی صورتیال ہو جائے گی اور وہ آپ کو جو ہے وہ disturbance ہوگی پھر بعد میں آپ وہ ایسے آپ کا کامیاب ہونے کے جو لیکن اس کی ایک خوبصورتی کیا ہے کہ جیسے ہی اس statement کا meaning clear ہو جاتا ہے تو پھر یہ بچوں والی بات ہے تو اگر ہم اسی statement کو break down کرتے ہیں تو life throws you lemons تو make lemonade اب آپ سارے بچے ہم سارے لوگ basic common sense رکھتے ہیں کہ جو lemons ہیں اور جو lemonade ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کی جو social perception ہے یا جو ہمارے society کے اندر ہم ان دونوں چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو lemons جو ہیں وہ یہاں پر ٹھیک ہے وہ کس چیز کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح جو lemonade ہیں جی وہ جو ہے وہ کس چیز کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی تو lemon سے مراد آپ کے mind میں کیا آ رہا ہے what do you think hardship difficult times ٹھیک ہے جو تھوڑی difficult opportunities ہیں difficulties ہیں problems ہیں challenges ہیں dares of life ہیں چیلنجز inherent جی misfortunes اور difficulties جی بالکل یہ سارے words آ جاتے ٹھیک تو lemonade کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو lemonade جو ہے is something ٹھیک ہے جی جی کہ آپ کو ایک ایک جو ہے وہ you have to make something out of it ٹھیک ہے آپ نے اپنی جو miseries ہیں اپنی جو وہ pains ہیں اپنی وہ difficulties ہیں جو سارا کچھ ہے ٹھیک اس کے اندر سے آپ n you have to make it out you have to work it out ٹھیک ہے you have to you know get yourself give yourself an opportunity and attempt to lose so so y'all ایک سادھ سی بات ہے مشکل for example اس کو ہم نے آسانی میں تبدیل کرنا ہے یہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے life throws you lemons make lemons ایسا کرو مشکل کو آسانی میں بدلو بدلا جا سکتا ہے تم بھی بدلو ٹھیک تو یہ اس کا جو ہے وہ ایک denotative meaning اور اس کا connotative meaning یعنی اس کی دونوں جو ہے جی جی وہ یہ چیز کھل کے باہر آگے یار جتنی students بیٹھے ہیں some of you i can very easily recognize my question is کہ یار کیا آپ لوگ ابھی اتنی عمر میں پہن چکے ہیں کیا آپ لوگ اپنی زندگی میں یہ ایک جو موضوع ہے کہ مشکل کو آسانی میں کیسے تبدیل کرنا کیوں تبدیل کرنا چاہیئے کیسے تبدیل کر سکتے کون لوگ ہیں جو نہیں کرتے کون لوگ ہیں جو کر سکتے کون لوگ جنہوں نے کیا ان کو کیا فروٹ ملا ٹھیک ہے تو میرا ایک سوال ہے کیا یہ برین سٹرومنگ آپ کی سمجھ میں آرہی ہے جو میں آپ کو کروارہ رہا ہوں اس ٹاپک کے اوپر اس موضوع کے اوپر چھوڑ دیں ابھی دیسی زبان میں پنجابی سندھی پشتو بلو کسی بھی زبان میں یہ بات سمجھ کہ صرف سادہ سی بات کہ مشکل آئی ہے ٹینشن آئی ہے پریشانی آئی ہے ایک ڈیرنگ آئی ہے اس کو اوپر کام کرنا ہے اور اس کو میننگ فل اور کسی پرڈکٹیف چیز کے اندر وہ کر گئے دن ہو کے بات تو یہ چیز ہماری سمجھ میں آگئی اب مجھے بتائیں اس کو سالف کرنا کتنا مشکل کام ہے اور یہ وہ ایسے کی جینر ہے جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے مثلا آپ نے پہلی ہیڈنگ انٹرڈکشن کی بنائی ہے آؤٹ لائن میں اس طرح سارا انٹرڈکشن وہ بھی کریں لیکن اس کے بعد آپ کو اپنے دماغ کو قید نہیں کرنا آپ نے سمپل بات رکھ لی اور ادھر آپ کے اپنی چوائس ہے کہ آپ ادھر کون سا فکرہ بناتے صحیح اگر میں ہوں آپ کی جگہ میں ایسے لکھ رہا ہوں تو میں لکھوں گا کہ جو وہ ہے کہتے ہیں چیلنجز ٹھیک صحیح اور اس کے بعد جو ایک اپرچولیٹی ہے یا ایک اچیومنٹ ہے گوڈ پارٹ ہے ایزنس ہے یہ دونوں جو ہیں یہ بوت ہر پارٹ آف لائف ٹھیک میں اس کو کہتا جی زندگی جو ہے وہ ڈائلیکٹ ہے ان دو چیزوں کے درمیان یہاں سے میں انٹرو کے بعد اپنا پہلا پیرا گراف یہ ڈیبلپ کر ٹھیک ہے تو میں ایدھا ٹوڑا ٹویسٹ بیلڈ کرتا تھوڑا اس کو کہتا کہ اگر چیلنجز نہ ہوتے تو زندگی کا مزہ ہی نہ ہوتا اگر لیمنز نہ ہوتے تو لیمنیڈ کہاں سے بنا لیتے the source میں اس کو یہ فکرہ دیتا تاکہ اس کی تھوڑی طبیعت ٹھیک رہتے ٹھیک ہے بھائی source of لیمنیڈ is always lemon تو lemon is necessary to enjoy lemonade so the real art is to convert or to transform the lemon ٹھیک into the lemonade جی online students یہ بات اس کے پنے پڑ جائے گی یہاں تک یہ بات اس کے پنے پڑ رہی ہے when you are a reader ابھی میں بول رہا ہوں نا you guys are the listeners you can easily relate ٹھیک ہے کہ ہم اپنے topic کے اوپر بات کر رہے ہیں جی اس کے بعد number three ہم اس کو بتا دیتے ٹھیک ہے کہ ان میسیج جو ہے وہ کوئی بھی لکھ سکتے فار ایزمپل میں لکھتا جی امپورٹنس کیا ہے ٹھیک ہے of lemons یا problems ٹھیک ہے اور پھر ان کا جو ہمارے اوپر ایک impact ہے life کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے تو ادھر سے میں ground بنا لیتا جی وہ میں ground develop کر لیتا کہ بھائی problems جو آتی ہیں یا تو وہ انسان کو make کرتی ہیں یا break کرتی ہیں تو جو wise لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر سے سیکھتے ہیں وہ develop ہوتے ہیں وہ grow کرتے اور جو کمزور ہوتے وہ تباہ ہو جاتے ہیں ٹھیک تو اس طرح سے پھر دو تین یہاں پر ہم argument لے لیتے یا ایک دو دو لے لیتے اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھ جاتے اور ہم بتاتے کہ ہم نے اس کو convergence کیسے کرنی ہے لیمنز کو لیمنیڈ کی convergence کا کیا فارمولہ ہے وہ تھوڑا سا یہاں discuss کر دیتے اس کی جناب یہاں پہ کوئی significance شوک کر دیں یہ اس سے کیا حاصل ہوتا lesson کیا ہے اور یہ آپ کا conclusion ہے اس کے اندر آپ individual level پر تجزیہ کریں اس کا social level پر analysis کریں آپ اس کا national level پر analysis کریں آپ اس کا international level پر analysis کریں آپ اس کا کوئی civilizational level پر analysis کریں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی study کے اوپر ہے کھلی چھوٹی ہے جتنا good ڈالا ہوا ہے اتنا میٹھا کر لو بھائی یعنی کہ جتنا اس کو پھر آپ اچھا fill in کر سکتے ہو جتنا اس کے اندر substance add کر سکتے ہو یہ reading پر اور پر tension میں گئے ہوئے مطلب essay کی تیاری کرنی چاہیے reading کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ common sense جو observation based بات وہ یہ ضروری ہیں تاکہ جس لیل لکھنا پڑ مزے مزے سے ایسے پاس ہو جاتا ہے ایسے ایسے ان کو ہم نے literary یا proverbial ایسے کیا کیا بچوں جی بچوں کو ہم نے ڈرا دیتے ہیں وہ دیکھو جی وہ تو میرا literature کا background ہی نہیں انسانوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے اپنے بارے میں بات کرنے کے لیے we don't have to be necessarily the students of literature we all have emotions we all have sentiments we all face these situations we are adult grown ups right this is the best time ابھی وہ جو ہے وہ مطلب اس طرح کے وہ دیتا ہے وہ پھر ہمیں دیکھنے پڑتے وہ کرنے پڑتے ان کو کرنا چاہیے لازمی کرنا چاہیے تا کہ کبھی کبھی یہ ایسے تھوڑی سی پاس ہونے کی جو ریشو ہے وہ اس کی کافی بہتر ہے اس اس طرح کے جو ایسے تو یہ ایک ہمارا جو ہے وہ ابھی آپ لوگ کوئی statement recommend کریں تو ہم پھر اس کو solve کرتے جو آپ کو لگتا ہو تھوڑی difficult ہے جی کوئی statement جو ہے وہ ریکمنٹ کر سکتے ہیں پاس پیپر سے کوئی بھی statement نہیں human اچھا hope the greatest driving force جو ہے جی نہیں وہ اس کو ہم ابھی اس میں نہیں لے کے جاتے دیکھیں نا for example where there is will there is a way چھوی 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 جی اس کی one liner بنائیں اس کی translation کریں اور اس کے لیے ایک one sentence سارے لوگ تجویز کریں جی نہیں boys will be boys وہ اس کو ہم literary essay میں تو میرا نہیں خیال میں اس کو treat کر وگا یا اس کو میں proverb میں تو چلو نہیں کریں ہوا where there is will there is a way تو کیا ہے جی یہ کیا ہے what is this essay about where there is will اس کا مطلب ہے کہ will جو ہے جو ارادہ ہے انسان کے اندر وہ اتنی موٹیویشن ہونا اتنی جو ہے وہ determination ہونا اتنی clarity ہونا اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی conviction ہونا آپ کا ایک جی آپ کا ایک ان شیورنگ اور ان جو ہے وہ موبائل ایک آپ کی جو attitude ہے وہ ہے اور آگے کیا ہے there is a way that means کہ جو new discoveries ہیں جو way outs ہیں ٹھیک ہے جی جو ایک solutions ہیں ٹھیک ہے کوئی new راستہ ہے کوئی light ہے it is there it is there all you need to do is to have this type of will and you will find it there is no way there is no way there is always a way ٹھیک all you need to do is to find it and to have that strong will power to achieve that now mjj بتائی آپ کہ اگر میں آپ کو کہ ابھی کیا بھی اس کی live outline بنائیں تو کیا اس کے اوپر کوئی آٹھ دس بارہ چودہ پوائنٹس بن سکتے مختلف dimensions بھی کیا is it that difficult کہ ہم صرف یہ بھی نہیں سوچ سکتے کیا خیال ہے تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی student with basic common sense and basic reading and basic observation وہ easily infer کر سکتا ہے اور ہر بچے کا اپنا اپنا ہے صرف relevance یہ رکھنی چاہیے یہ آپ کا موضوع یہ ہے باقی کوئی کچھ کر لے گا کوئی کچھ کر لے گا کوئی کچھ کر لے گا تو تو اب آپ اس کو simply جی فار ایزامپل ہم introduction میں لے آئیں جی تو introduction میں ہمیں جو ہے وہ کھوڑا سا ایک چھوٹا سا یہاں پر خیال کرنا ہے اور یہ میرا وہ پرانا thesis دوبارہ واپس آ جائے گا کہ لازمی نہیں ہوتا کہ literary essay میں یا purverbal essay میں ہم argumentative نہیں ہو سکتے یا expository نہیں ہو سکتے descript کیوں نہیں ہو سکتے because topic کی نویت دیکھیں دو variable ہیں will اور way اور way جو ہے وہ depend کر رہے کس کے اوپر will کے اوپر اب جو ہماری اس intro کے اندر جو tone ہوگی جی جو tone ہوگی ٹھیک ہے وہ of course it is a literary essay لیکن اس کے اندر جو ہمارا بات کرنے کا رجحان ہوگا جو ہماری بات کے اندر تھوڑی وزن ہوگی وہ simply descriptive یا expository writing نہیں کہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا نو we have to a little bit convince our reader ٹھیک ہے کہ yes if there is a way there is a will there is a way ٹھیک تو اس کے اندر جو ہماری tone ہوگی وہ تھوڑی سی persuasive ہوگی ٹھیک چلے میں اس کو strictly تھوڑا سا آپ نے اپنے reader کو persuade کریں گے تھوڑا اس کو تھوڑی مانیں جی تھوڑا اس کو جگائیں ہے میں نے بات تو اس کے علاوہ simply وہی طریقہ ہے اسی طرح اس کی explanation آئے گی اور اس کی statement وہ آ جائے گی دوسرے نمبر پر جی ٹھیک ہے کہ جو will ہے اس کی کیا رول پلے کر سکتی ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے ادھر سے ہم یہ کریں گے ٹھیک ہے جی کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو لوگوں کے پاس will ہے وہ جو کمزور ہیں جو در جاتے وہ پیشے رہ جاتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کا ایک پلوٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ جو لائف ہے اس کے اندر جو چیلنجز ہیں ٹھیک ہے جو ابھی جو اوپر بات کی تھی جو ڈیفکلٹیز ہیں ان کا آنا کتنا ضروری ہے یہ کیسے ریلیونٹ ہیں ٹھیک ہے تو آپ بتائیں گے کہ انسان جو ہے وہ مسٹیک کرتا ہے چیلنج آتا ہے پھر مسٹیک کرتا ہے پھر وہ اس سے سیکھتا ہے پھر وہ اس چیلنج کو اوپر کام کر لیتا ہے تو مسٹیک ڈیفکلٹیز جو چیلنجز ہوتے ہیں یہ ضروری ہیں ان کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ نئے رستے ڈھوڑنا رائے رستے نکالنا ٹھیک ہے نئی جو نئی سے نئی جدید چیزیں ہیں نئی اکل سوچنا یہ ممکن نہیں ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ آگے جی اس کو لنگ کریں ٹھیک ہے کہ یہ کیسے جو ہے یہ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کیسے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک اور ایک شاندار اور کامیاب جو زندگی ہے ٹھیک ہے اس کا کیا گوڑ ہے کہ اس کا یہ یہ تھی کہ ہم نے زندگی کو بڑا کرنا ہے زندگی کوئی سی طرح آگے لے کر چل لیں ٹھیک ہے اور سٹوڈنٹس کوئی پبندی نہیں ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں واضح طور پر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ اس میں ایک انڈیویجول لیول کی مثالیں لیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی کہانی آپ کو یاد ہے کوئی گریٹ ہیومن بینگ یاد ہے جس نے کوئی بیمار لے لیں ٹھیک ہے کوئی سیلیبریٹی لے لیں ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو لے لیں فرضی طور پر ٹھیک ہے کوئی اپنے ارزگرز کا کریکٹر لے لیں اور ایزیلی آپ لکھ کیے سیولیزیشن گروہ ہوئی ہیں تباہ ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح اکانومیز ہیں وہ گرتی ہیں اٹھتی ہیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہیں میں یہاں پہ کوئی وہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ ہی لکھنا ہے میں برین سٹرومنگ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یار سکائی is the limit ٹھیک ہے don't bind yourself اس لئے میں نے کہا تا observation اچھی ہوگی چاہی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جی آپ لوگ جو ہے وہ اپنا جو یہ ایسے ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ develop کر سکتے اور اس کے اندر دیکھئے اپنا narration کی گجائش ہے online students کیا ہم اس statement کو لکھتے ہوئے کوئی ایک ایسا paragraph develop کر سکتے جس میں ہم کوئی story develop کر سکیں can you relate can you develop a story just to prove one point جس کو narrative style of writing کہتے ہو جی good جی clear ہوگی با ٹھیک تو جی تو that's it کتنی خوبصورت ایسے بنے intro میں آپ نے تھوڑا argumentative بھی ہو لیا نیچے جو paragraph تھے ان کے اندر آپ نے ہر طرح کی writing کر لی پھر آپ نے narration بھی لکھ لی پھر آپ نے descriptive بھی writing کر لی کیونکہ یہاں پر تھوڑی جائش ہے کہ آپ تشبیحات دے سکیں کہ بندے کی will ایسے ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیسے جو ہے وہ فلاں چیز ہے ٹھیک ہے راک سے solid ہونی چاہیے ٹھیک ہے پہاڑوں سے انچی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جناب سمندروں سے گہری ہونی چاہیے چاہیے اور ہر level of analysis social cultural religious political international national ٹھیک ہے civilizational ٹھیک ہے ہر طرح کی اور personal level ہر طرح کی level کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو اس کی outline جو ہے اس کے اندر اس کو add کریں تاکہ اچھی جو ہے وہ خوبصورت جو essay وہ ہمارا develop ہو سکے done ہوگی جی بات ٹھیک تو جی ہم we are done with argumentative and expository and literary اور proverbial جو type of ہمارے essays ہیں تین structure جو وہ ہم نے کر لی ہے اب ہم انشاءاللہ کا جو دن ہے ٹھیک ہے وہ ہم لوگ کوئی writing کے لیے تھوڑا سا لوگوں کو encourage کریں گے تاکہ ایک دن جو ہے جتنے بھی بچے جنہوں نے روز classes لئی ہیں یا جنہوں نے لکھ کے بھیج جائے کم از کم ان کے ساتھ جو ہے کہ آگے ان کا کیا road map پھونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ structure تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی 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 تو structure تو سمجھ آ رہا ہے لیکن اب اس کو جو ہے آگے ہم نے solve کرنا ہے یعنی کہ اس کا کوئی حل نکالنا ہے اس کے اندر سے stuck نہیں ہونا تو وہ انشاءاللہ will have discussion done ہوگی اگر کسی بچے کا کوئی question ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں comment section میں پھر انشاءاللہ بات کر thank you جی اور یہ آج والا lecture بھی اور جو پہلے والے lecture ہیں یہ انشاءاللہ یہ youtube پہ بھی upload ہو جائیں گے وہ پہلے والے تو ہو چکے ہیں دونوں یہ یہ بھی آج ہو جائے گا تاکہ جو structure comment اس کی ہاتھ تک کچھ چیزیں ہو جائیں done جی ٹھیک ہے length کی کوئی as such length کا کیا ہے length تو ہمارے سے fpc words میں demand کرتے ہیں تو لوگ پھر جو ہے وہ پندرہ سو بھی لکھ لیتے ہیں اٹھارہ سو بھی لکھ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دو ہزار بھی لکھ ہوئے ہوئے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کی quality کتنی اچھی ہے اور آپ کیسے چل رہے ہیں جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے thank you جی thank you thank you اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ خوش رہے